السلام علیکم و رحمت و دہنے والے آپ سب بچوں کو رمضان کی مبارک ہو اور جو ہمارے آباب ہمارے ساتھ جڑے ہیں کیمرہ کے ساتھ ہم سب کو بھی مبارک ہو جو بھی خواتین و حضرات بچے بچیاں دنیا میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے سن رحمتوں والے مہینہ کی مدار ہمزان کیسے شروع کیا ہے ہم ایک سفر شروع کرنے لگے ہیں تو ہمیں پتا تو لوگ کہ اس سفر کی منزل کیا ہے اور اسے تیار کیسے کرنا ہے پہلی تیاری کیا ہے میں آپ سب سے ایک بات پوشت ہوں دنیا میں کوئی گناہ ایسا ہے جس پہ توبہ نہ ہو سکتی ہے جتنی مرضی توبہ کرنے ہی معاف کرو کوئی ہے کیوں بھئی کوئی گناہ مسلمان کر رہا ہے غیر مسلم کر رہا ہے ایک حدیث کو جوڑ کے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو عذاب دیتا نقد تو سب سے پہلے اسے عذاب دیتا جو میری رحمت سے معلوس ہے دنیا میں کوئی جرم ایسا نہیں جس کی توبہ نہ ہو جس کی معافی نہ ہو تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں کہ آج تک ہم سے جتنی خطائیں ہوئیں کوئی زبان کی کوئی آنکھوں کی کوئی کموں کی کوئی معاملات کی کوئی معاشرت کی اس سب سے ہم آج پہلی رات ہے توبہ کریں ہم اپنے رمضان کی ابتداء کریں توبہ کریں ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتا ہے میں جن میں ستر دفعہ توبہ کرتا ہوں اس دفعہ آپ تو معصوم پاک پاکیسہ امت کو سکھانے کی دوسری بات دنیا کے ہر انسان کسی وقت بھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے کوئی پابندی تو نہیں شاہ سیدہ میں شہید رحمت اللہ علیہ کے لشکر جب بالا کوٹ میں ہام میں سامنے ہوئے تو سکھوں کا لشکر تھا کوئی بیس ہزار کا اس کا تھا سپہ سالہ شیر سنگھ رنجیز سنگھ کا بیٹا اور یہ چند ہزار تھے تو ان کو وہاں ایک پہاڑ ہے مٹی کوٹ دوسرا ہے بالا کوٹ مٹی کوٹ بہت اونچا ہے بالا کوٹ بہت نیچا ہے وہ پہاڑی سی تو وہاں مسئل ہے جس کا مٹی کوٹ اس کا بالا کوٹ تو شیر سنگھر پانسیرہ کے راستے سے چلا ہے آگے جنگلی جنگل اور گڑی حبیب اللہ تک پہنچا آگے اس کو راستے کا نہیں پت گئی تو راستہ بتانے والے پھر مسلمانی تھی پیسوں سے خرید لیا اور مٹی کوٹ پہ لیا اور بالا کوٹ بہت ہی ہے بیچ میں کھیت ہے جس میں پانی لگا ہوا تھا اور چاول کے فصل تھی تو جب ادھر شاہ صاحب کا لشکر آیا اس کنارے پر اور سکھوں کا لشکر آیا اس کنارے پر اور جنگ شروع ہونے والی ایک سکھ نے دور لگائی اور کھیت پا سو وہ سمجھے کہ حملہ کرنے جا رہا اس نے دور لگائی اور چاول کے کھیتوں کو پار کرتا وہ آ کر شاہ صاحب کے پاؤں میں گر پڑا اپنا کڑا توڑا زندار دوریوں کا مجھے کلمہ پڑھا شاہ صاحب نے کلمہ پڑھایا جنگ شروع ہوئی پہلا شہید یہ سکھ تھا اس کی حالت کفر میں اللہ کو کیا بات پسند آئی کہ چند منٹ پہلے تک وہ کفر کافر شدید اور ایک گھنڈے کے بعد وہ شہید میں کوئی چھٹی نہیں دے رہا ہوں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس پر کہ میری طرف سے کوئی اجازہ نہیں کہ جو مرضی کرواتے اللہ خیرت کلمہ وہی پڑھتا ہے جس کو اللہ پڑھاتا ہے اس ساری میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر انسان کافر ہو مسلم نافرمان ہو عمل کے لحاظ عقیدہ کے لحاظ ہر لمحہ اس کی توبہ کا توبہ کی توقع ہے کہ نہیں ہے جب ہم نہیں جانتے کہ یہ کم توبہ کر تو پھر کسی سے نفرت کرنے کا جواز ہے تو دوسرا کام سامین اور آپ حاضرین کہ ہم اوروں کی نفرت سے بھی دل کو صاف کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں نا اللہ ہمیں معاف کر ہم ہر ایک کے لئے یہی چاہیں کہ اللہ اس کو معاف کر جس کو میرے نبی دیکھنا نہیں چاہتے حضرت حمزہ قاتل رش اللہ نے ایمان دے تو بات لمبی ہو رہی لیکن یہ چونکہ ہمارے دل نفرتوں سے بھر چکے ہیں اور بہت مبارک مہینہ ہے اور المشاہن کی بخشش نہیں ہوتی پورے لمزان میں جس کے دل میں نفرت ہو کسی کی بخشش نہیں ہوتی اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے چند آدمیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جہاں ملیں قتل کر دو چاہے وہ بیت اللہ کے پردے کے اندر بھی ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ تو وہ سترہ تھے تین عورتیں چودہ مرد اس میں سے تیرہ کو ہدایت نصیب ہوئی اور دو قتل ہوئے اور دو کا پتہ ہی نہ چلا گئے عبداللہ بن ابی سرح یہ حضرت عثمان کے خانہ ذات تو وہ ان کو سفارشی بنائے اب وہ اندر ستائب ہو چکے نظام اللہ کے ہاتھ میں آپ تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس سے بیعت لے لیں کلمہ پڑھا تو آپ اس سے سر چکائے بیٹھے پھر انہوں گئے یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس کو کلمہ پڑھا لیں پھر کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ آیا ہے توبہ کرتا ہے آپ اس سے کلمہ پڑھا لیں تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھا یا اور بیعت لے کر فرمائے تم میں کوئی سمیدار نہیں بیٹھا تھا جو اس کی گردن اڑا دیتا تم دیکھ نہیں رہی تھے کہ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا تھا تو تم سمجھے کہ اس کی گردن کیوں نہ اڑھائے کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا آپ ہمیں اشارہ کر لیتے اور میں فرمایا نبی خیانت نہیں کرتا نبی میں خیانت نہیں ہوتی کہ میں ادھر ہاتھ بڑھوں ادھر تم اشارہ یہ حبی کی شان سے پاک میں قربان جاؤں اس کی رحمت اور موت کیسے آئی کہ مصر کے گورنر بنائے گئے حضرت عمر کے زمانے حضرت عثمان کے زمانے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے نماز کے بعد ایک طرف سلام پھر اسلام علیکم ورحمت اللہ اور دوسری طرف پھر نزے پہلی گر کے انتقال انہوں کہ تو صحابی ہونا ہی کافی تھا لیکن اگر موت کیسے تو جب انہ فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ کے نبی تین دفعہ رکے رہے پھر آپ نے بیعت لئے تو لہذا میرے عزیز و سامعین حاضری سب سے دن صاف کریں سب سے انشاءاللہ اللہ نے جتنی توفیق دی کتاب اللہ سے مضمو بات ہوتی رہے لیکن نماز کے لئے غضو ضرور یہ کہ نہیں رمضان کی تیاری توبہ کرنی ہے رمضان کی تیاری سب کی نفر سے دلوں کو پاپ اور صاف کرنا ہے پتہ نہیں کب سو آدمیوں کے قاتل کو جو اردان معاف کر دیا کنی سیائی ستہ کی روایت تو کون کس وقت توبہ کر لے اللہ کی رحمت کو تنگ نہ کرو گھٹنگ نہ پیدا کرو بڑی رسی ہے رحمت 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 کی تیاری کا روز تراغی تلاوت کر 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 جا تھک آر کے آخری دن بھی خالی بیٹھے ہوں اور بکششی نورو کلتی نغردت غزلہ من باج قوت انکاثا وہ تو نورو جا تو دوسرا کام کیا ہے بھے سب سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے جتنی آسمانی کتابیں ہیں یہ رمضان میں اتریں دورات بھی زبور بھی انجیل بھی قرآن بھی صحف ابراہیم بھی صحف موسی تو رمضان میں ہمارے نبی قرآن کی تلاوت کی کسرت فرماتے تھی تو ایک روزے کی عبادات میں ہر چیز شامل ہے نوافل بھی کرو اور ذکر بھی کرو خیرات بھی کرو افتار بھی کرو سہر بھی کرو اور قرآن جتنا آپ پڑھ سکتے کتنے لوگ ہیں میرا اپنے ایک ساتھی ہیں صبح بیٹھتے اور رمضان میں شام تک قرآن ختم کر ایک دن میں قرآن ختم کر سوتے تو یہ انتہا بتا رہا ہوں بات اس میں قرآن کی دلاؤ